ہمارا دوبارہ سے آپ لے ہوگا تو لگا تار ایک تیزی میں بنا ہوا ہے تو یہاں پر کیا بائنگ کر سکتے ہیں یا نہیں اور بائن کرتے ہو تو کتنا ٹارگیٹ کر کے آپ اس سٹاک میں سائل سکتے ہو سبھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکر کر دو اور ہیٹ بیل آئیکن تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں چلے شروع کرتے ہیں تو بات کریں 3i infotech کے جو ایٹی سیکٹر کا سٹاک ہے اور اس سمائے پر آپ دیکھو گے تو ٹیک مارکیٹ ہے ٹیک انڈائیس جو ہمارا امریکہ کا ٹیک انڈائیس ہے وہاں پر خاصا تیزی نہیں جہنے کو مل رہی ہے اور انڈیا میں بھی جو ٹیک سیکٹر کے ہمارے سٹاک ہے وہاں پر بہت اچھی تیزی نہیں ہے ابھی پرو کو دیکھ لیجئے انفوسیس کو دیکھ لیجئے تیشیس کو دیکھ لیجئے تو بہت اچھی تیزی نہیں ہے بٹ اس کے باوجود بھی 3i infotech لگاتار ایک تیزی میں بنا ہوا ہے آپ دیکھو گے تو یہاں پر ہمارا سٹاک لگاتار اپر سائد میں بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ ہی بات کریں گے کہ یہاں پر اگر بائی کرتے ہو تو کتنا ٹارگیٹ کر کے چل سکتے ہو کیا ابھی بھی اس سٹاک میں پیسہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا نہیں ہے کیونکہ ایک سال میں چار سو پرسنٹ سے زیادہ کا ریٹن جن لوگوں نے ایک سال پرسنٹ سے زیادہ کا ریٹن آپ اس میں کما چکے ہو تو اگر اس لیول پر بھی کوئی بائی کرنا چاہتا ہے تو کتنا ٹارگیٹ کر کے چل سکتا ہے کتنا پیسہ لگائے گا تو کتنا بن جائے گا ہمارا اور کون سے ہمارے فیکٹر سے جن پر آپ کو نظر رکھنی ہے ان سے بھی چیزے کے بارے ہم بات کریں سب سے پہلے چارٹ سے سٹارٹ کریں دیکھیں کل کا بازار بہت اچھا نہیں رہا ہے کل کے بازار میں گراؤٹ ہوئی ہے لگاتار وہاں پر گراؤٹ ہوئی ہے 5050 کا تو چارٹ دیکھو کہ آپ یہاں پر لگاتار دیکھیں یہاں مارننگ بہت اچھا چلا ہمارا بہت وہاں سے لگاتار گراؤٹ ہوئی اور بازار سنبھل یہ نہیں پائے چودہ ہزار کے نیچے بھی چلا گیا ہمارا مارکٹ جو کی کافی خراب بات ہے کیونکہ ہسٹاریکل یا سائکولوجیکل مارک ہے ہمارا پندرہ ہزار اس کی نیچے جانے کا مطلب ہے کی مارکٹ میں بیریش مومنٹم آنا اور وہاں سے مارکٹ کا اور زیادہ گرنا ٹھیک ہے کل کے بازار میں آپ دیکھو گئے تو نیفٹی فیفٹی کے بیالیس کے پچاس بیالیس سٹاک ہمارے ڈاؤن پر میں رہے آرٹ سٹاک ایسے ہیں جہاں پر موو دیکھنے کو ملا ہے آرٹ کے آرٹ سٹاک وہاں پر بڑی خبریں تھی بس اسی وجہ سے وہاں پر اچھا خاصا موو آیا ہے اور ان میں بھی آپ دیکھو تو بی بی سیل ہے جس میں صرف تین پرسن کا موو آیا بی بی سیل نے ڈیویڈن خوشت کیا تھا اس لئے ایسا ہوا تیزی دیکھنے کو ملی تو وہاں پر اور تو کچھ نہ کچھ بڑی خبریں تھی اسی وجہ سے آرٹ سٹاک بڑے ہیں ہمارے ان کا بڑھنا ہو پایا مارکت میں بنی اس کے باوجود بھی 3i infotech کو دیکھو تو بہت بڑھیاں تو ایک چیز تو تیہا ہو جاتی کہ 3i infotech کافی بڑھیاں سٹاک بن چکا اس سمیے پر اور اس سمیے پر بہت زیادہ لوگ بائے کرنا چاہتے ہیں اس سٹاک کو بہت اچھا نہیں ہے اس کا بہت زیادہ سٹاک پبلک کے پاس جو کہ یہ ایک کمجوری کی نشانی ہوتی ہے کسی بھی سٹاک میں یہاں پر بائیں کر جا سکتی ہے اور اس سمیے پر کیا بائے کرنا صحیح ہوگا یا نہیں اگر اس بارے میں بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جیسا میں بول بھی رہا تھا سال میں چار سو بارہ پرسن سے زیادہ کا ریٹن ہے اچھا مہینے میں ایک سوٹھائیس پرسن تین مہینے میں ایٹی پرسنٹ کا یہاں پر آپ کو ملی چکا ہے تین مہینے میں اگر آپ نے ہوڑ کیا تو ایٹی پرسنٹ کما چکے ہو تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے یہی بات ہے تو ہی ایک بہتر سٹیٹیجی آپ کے لیے ہوگی سٹاک نے اور وہاں سے آپ دیکھو یہاں پر ساتھ پرسن سے زیادہ ڈلیوری پرسنٹیج بھی بنتا ہے ڈلیوری پرسنٹیج بھی بہت اچھا ڈلیوری پرسنٹیج بھی بہت اچھا م PAAS2 10 IQ او عدد Th н لگ وہ ڈیوری دیتا ہے جب ہمارا تو وہاں پر بائی کرنا چاہیے تو وہاں پر بائی کر سکتے ہو بٹ وہاں پر بائی کرو گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں تک سٹاک جا کر رکھے گا جیسے یہاں سے گراورت ہو رہی تھی تو یہاں پر بائی کرنے کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا کیونکہ آپ کو نہیں بتا ہوتا ہے کہ کہ کہاں جا کر رکھے گا اس سمائے پر ہمارا لگاتار یہاں پر اپ مو آ رہا ہے اور دیکھیں کہ کتنا بڑھنیاں یہاں پر مو آیا ہے تو چاٹ کی بھی بات کر رہیں گے کون کون سے لیول آپ کو واش کر رہے ہیں اس سمائے پر اس سمائے پر بائی کر سکتے ہیں تو بالکل جس طرح کی ٹیکنکل بن رہے ہیں جس طرح سے ڈیوری پرسنٹیج ہے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ کی ڈیوری ہماری ڈیوری ہے ڈیوری کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اتنا ڈیوری اگر ہمارا سٹاک میں برگرار رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹاک مارک تیزی سے اوپر کیوں بھاگتا ہو دکھائے دے گا آنے والے دنوں میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اگر آپ نے بائیں کیا اور تین مہینہ ہولڈ کرتے ہو تو چھا چار مہینہ پانچ مہینہ شہ مہینہ ابھی بھی ہولڈ کرتے ہو تو یہ سٹاک پر ایسا آپ کا ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں کونسی ایک چیز ہے جہاں پر آپ کو نظر رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ بائیں کرتے ہو 3i infotech کو تو لگا تر تیزی میں تو بنا ہوا سٹاک ہمارا بٹ کیونکہ سٹاک مارکٹ سٹاک مارکٹ مارکٹ ایک ایسا فیکٹر بن رہا ہے اس سمبت جو موٹس او سٹاک کو ہمارے ڈاؤن ٹرنڈ میں لے کر آ رہا ہے یہاں پر مارکٹ پر آپ کو ضرور نظر رکھنی ہے وہ اس لیے کیونکہ 3i infotech تو چھوٹا سٹاک ہے چھوٹے سٹاک میں گراؤٹ ہونے کی سمبھاؤنا بھی کافی زیادہ رہتی ہے اگر یہاں پر آپ buy کرتے ہو یا پھر آپ نے already buy کیا ہوا ہے تو آپ کو مارکٹ کو ضرور watch کرنا چاہیے ڈیلی ویس میں یا پھر weekly آپ کو دیکھنا چاہیے کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارا کیونکہ اگر مارکٹ میں گراؤٹ ہوتی ہے اور تو اس کا اثر ایک اثر ہے میں 3i infotech کے سٹاک پر بھی دیکھنے کو ملے گا بہت بڑا سٹاک میں یہ بہت تو ایسا بہت کمپنی نہیں ہے ہمارے جس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو بھروسہ ہو بہت جب بھی یہاں پر مارکٹ میں گراؤٹ ہوگی اور ریٹیلی انویسٹر پینک میں آئے گا تو سب سے پہلے ان سٹاک کو بیچنا سات کرتا ہے جہاں پر اسے سب سے کم بھروسہ ہے 3i infotech no doubt بہت اچھی کمپنی ہے بہت تیجی سے recover کر رہی ہے بہت تیجی سے grow کر رہی ہے بہت سٹیل کیونکہ public holding بہت زیادہ ہے اس میں اور وہی ایک بڑا کاران بنے گا آپ دیکھے public holding کتنی زیادہ اسی سٹاک میں ہے یہاں پر یہ public کا حصہ ہے آپ دیکھے more than 75% سے 76% کے آس پاس کے holding public کے پاس ہے اور یہی ایک چیز ہوتی ہے اگر اتنی زیادہ holding public کے پاس رہے گے تو وہاں پر سٹاک میں panic mode جدہ بھی create ہوا تو وہاں پر بیٹوالی کا محول آئے گا اور بہت تیجی سے ڈاؤن پریڈ میں ہمارا سٹاک جانا سٹارٹ کر دے گا تو یہی ایک چیز ہے کہ یہاں پر آپ hold کر کے رہنا چاہتے ہو سٹاک کو profit بنانا چاہتے ہو سٹاک میں تو آپ کو market کو watch کرنا پڑے گا market کو دیکھ کر ہی اپنی move کو decide کیجئے کہ آگے آنے والے دنوں میں رہو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے market گراؤٹ میں ہے تو سٹاک کو hold کیجئے market گراؤٹ میں ہے تھوڑا سٹاک میں بھی گراؤٹ ہوئی 2-3% کرکشن بن رہا ہے وہاں پر hold کرنے کی سٹاٹیجی رکھیں وہاں پر میں hold کروں گا سٹاک کو کتنا بھی گرے گا market میں کتنی بھی گراؤٹ ہوگی تو ہی آپ پیسہ بنا پاؤ گی 3-4% ٹھیک ہے اب market میں گراؤٹ کیوں ہو رہی ہے تو اس کی پیسے کئی بڑے کارن نہیں ہے بہت ساری reasons ہیں اس کے بارے میں یہاں نہیں جائیں گے آپ کو پڑھنا ہے ان کے بارے میں تو آپ ہماری official website میں وہاں جا کر پڑھ سکتے ہو آپ but overall اس سمائے پر جو market سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے وہ fii ڈی آئی کا ڈیٹا fii کو آپ دیکھو گے تو 942 کروڑ کا مال ہاں پر 12 مارچ کو ڈمپ کیا گئے تھا بازار میں اور اتنی زیادہ اگر ڈمپنگ ہوتی ہے بازار میں تو وہ ایک بڑا کارن بنتا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں گراؤٹ ہوتی ہے دوسرے بڑے کارن کے بات کریں تو ڈی آئی کو دیکھو گے ایک سو چونسس کروڑ ایک سو پیسس کروڑ کے آس پاس کا مال ان لوگوں نے بھی ڈمپ کیا دونوں نے مل کی گیہ سو کروڑ کے آس پاس کا مال اگر بازار میں اتنا بہاری بھرکم ڈمپنگ ہوگی بازار میں تو بازار تو گراؤٹ میں آئے گا اور اگر یہ ڈمپنگ جاری رہتی ہے تو ہمارے جو چھوٹے سٹوک ہیں چاہے وہ 3i infotek ہو چاہے وہ پیسہ آپ کا بنے گا وہاں پر گراؤٹ کا محول دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا تو اسی لیے تھوڑا سا cautious رہنا ہے آپ کو چاہے وہاں 3i infotek کو پیسہ آپ کا بنے گا بٹ آپ کو hold کرنا پڑے گا stock کو and market کو تھوڑا سا watch کرنا پڑے گا اب بات کریں گے چارٹ کیا کچھ گیا تو کچھ ہی پیدا لیول ہے ہمارا اس لیول پر آرٹھ روپے کے آس پاس اور دوسرا لیول ہے ہمارا یہاں پر ٹھیک ہے تو جہاں پر ہمارا stock 850 پیسے 855 پیسے कی آس پاس آپ مان سکتے ہیں اس سمیے پر آپ بات کرو corruption کا تھوڑا سا zone بن رہا ہے یہاں پر جو کل کی ہماری shadow candle آئی ہے دوسری بات بولینجر بینڈ سے ڈڈی جب بھی ہوگی stock میں گراؤٹ دیکھی جاتی ہے حالکہ یہاں پر تھی situation تو وہ ایک اچھی بات اگر اسی طرح کی situation created رہتی تو تھوڑے دیمی stock اور بڑھ سکتا ہے ہمارا but ultimately اگر یہ آپ دیکھیں rsi بھی ہمارا overbought zone میں جا چکا ہے تو یہاں پر بھی گراؤٹ کے سنکیت بن ہے تو short term کا correction zone یہاں پر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی ڈکرت والی بات نہیں یہاں پر بیچنا نہیں ہے stock کو بس hold کر کے رکھنا ہے میں آپ کو سترک کر رہا ہوں کہ گراؤٹ ہو سکتی اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو پتہ ہے پھر بھی آپ کو hold کرنا ہے تو آپ نے کہا lower level upper level پر ہمارے resistance ملتا ہے مجھے 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 کمپنی چیتہ کو فارم کر دے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی company نے آپ کو prove کیا ہے اور next time بھی آپ کو prove کرے گی دیکھیں پورا کچھ کام نہیں ہوا اس کی بابوجود یہاں پر کافی بڑھے ڈیٹرن اسی stock ڈیا ہے تو وہی ایک چیز آپ کو ابھی کرنی ہے پر اسی stock میں بنے گا اتنا اچھا پیسہ اسی stock سے نکال کر لے کر جاؤں گے تو اسی خیلی ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو پسنداتی ویڈیو کو لائک کرنا last call آپ کا buy کرنا ہے کیا ہے آپ کی strategy 3i infotech کو لے کر کے پلیس کومنٹ کر کے شیئر کرنا ہمارے ساتھ ویڈیو پسنداتی ویڈیو کو لائک کر دینا چاہلے پر نئے ہوگا ویڈیو 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 بہت ساری خبریں مل جائیں گی تھوڑا سارا خبروں کو بڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ market ہمارا جو down جا رہا ہے اس کے پیسے کے reasons کیا ہیں اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو تو کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا اپنے ٹوٹر ہینڈل ہے ہمارا آپ جا کر ہمیں فالو کریں ویڈیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو 3i infotech کے علاوہ بھی کوئی stock کے بارے میں پوچھنا ہو تو ک smмос کس طریق حاصل ٹوٹر ٹوٹر ٹوٹ پوچھنا